موسیقی تقریباً مارچ کی بائیس تاریخ سے ہم نے لاک ڈاؤن کا سلسلہ یہاں شروع کیا تھا اور آج اپریل کی تین تاریخ ہے بارہ دن تو ہو چکے ہیں اس لاک ڈاؤن کو اور ان بارہ دنوں میں میں پہلی دفعہ چھالت ویلی سے آپ تھوڑا سا باہر نکلا ہوں ابھی میں جھا رہا ہوں کراکرم ہائی وی کی طرف تو کرونا وائرس سے ریلیٹڈ جو لاک ڈاؤن ہے یہاں پر اس ریلیٹڈ آپ کو ہم کچھ اپ ڈیٹس دیں گے یہ دیکھئے ابھی یہ پل میں گراس کر کے آیا ہوں ابھی میں پہنچا ہوں کراکرم ہائی وی کی اوپر ابھی یہ دیکھئے یہ روڈ کے اوپر ناکر لگایا گیا ہے اور یہاں کچھ رضاکار جوان بیٹھے ہیں اور یہاں سے بالکل انٹری بند ہے اندر چھالت کے لیے کراکرم ہائی وی سے کوئی بھی گاڑی یہاں چھالت ویلی میں انٹر نہیں ہو سکتی اور میرے خال میں یہ سب سے اچھا آپشن ہے کیونکہ وائرس جو پینڈیمک سیچویشن اس کرونا وائرس کی اور یہ تیزی سے فیل جاتا ہے ایک بندے سے دوسرے بندے میں اور یہ کچھ رضاکار یہاں پہ بیٹھے ہیں جو کی صبح شام ڈیوٹی دے رہے ہیں رات کو بھی یہ بھی دے رہے ہیں آپ یہ ٹونٹی فورہ تو یہ مقرب شفٹوں میں کام کرتے ہیں دو تین شفٹوں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں چوبیس گھنٹہ یہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں باقیدہ پابندی کے ساتھ سجاد بھائی آپ کتنے دنوں سے یہاں پر ہیں ادھر ڈیوٹی پر یہ بائیس مارچ سے یہ ناکل آیا ہے اچھا بائیس مارچ سے آپ مسلسل ہیں مسلسل ہیں مقرب شفٹوں میں کام کرتے ہیں لڑکا تین جنٹے چار جنٹے لوگ آپ کی ساتھ تاون کرتے ہیں جی بالکل کرتے ہیں ہم ٹھوٹ میڈیسن کوئی بندہ بیمار ہوتا چھوڑتے ہیں باقی عام بندوں کو مطلب امرجینسی کا کوئی کیس تو اس کے علاوہ نہیں چھوڑتے ہیں ماشاء اللہ گائزے ہاں جو رضاکار لوگ ہیں ان کا بہت بڑا کنٹیبیوشن اس اس چیز کو منیج کرنے میں کراکرم ہائیوے اس وقت بلکل سنسان ہے کوئی ایک آدھ گاڑی یہاں سے گزرتی ہے وہ بھی امرجینسی بیس پر باقی بلکل بند ہیں جگہ جگہ ناکے ہیں اور ٹرافک کے لئے مکمل طور پر یہ کراکرم ہائیوے کو بند کیا گیا ہے یہ دیکھے پولیس کے جوان بلکل صبح آشام یہاں پر ذمہ داری کے ساتھ ڈیوٹی دے رہے ہیں جب سے یہ شو اٹھا ہے کرونا وائرس کا یہاں مکمل تو آپ کی میرے خال میں لگتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹی بہت سخت ہوئی ہوگی بہت سخت ہے رات دن ہم در ڈیوٹی پر کھڑے رہتے ہیں جوان بھی کم ہے تو ٹوٹل کتنی نفری ہے یہاں چیک پوسٹ کے اوپر چھے بندے تھے وہاں سے تین بندوں کو اٹھا وہاں آگے چیک پوسٹ پر لے گیا ہم تین بندے سوکر ڈیوٹی کر رہے ہیں رات دن ڈیوٹی کر رہے ہیں لوگ جو گزرتے ہیں تاون کرتے ہیں اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ تاون کرتے ہیں لوگ آتے تو نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے صرف امرجنسی کے ساتھ میں لوگ داریاں لے گیا کوئی ہے کسی کی امرجنسی کوئی ہے کوئی کام ہوتا ہے گلگت میں یا کوئی ہسپیٹل لے جاتے ہیں کوئی بیمار لے جاتے ہیں ان کو ہم چھوٹ دیتے ہیں پچھلے ایک دو گھنٹے سے میں نے دیکھا کہ جو بھی یہاں ٹرافک گزرتی ہے اور زیادہ تک ٹرافک میں نے دیکھا ہے یہ اشیاء خوردونوش لے کے آتی ہیں ایسی گاڑیاں یہاں زیادہ روٹ پر گزرتی ہیں جو اشیاء خوردونوش گلگت سٹی سے آگے ہونزر نگر کی طرف لے کے آتی ہیں اس چیز کو لے کے ہمیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں چیزوں کی کلت پڑے گی راشن کی کلت ہوگی تو بالکل ایسی بات نہیں ہے راشن یہاں فراوان ہے آپ کو راشن کسی بھی وقت آپ کے متعلقہ سٹور پر مل جائے گی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بس آپ گھر میں رہیں ضرورت کی چیز اگر آپ نے لینی ہو تو آپ باہر آئیں دکان پر آئیں چیز لے لیں سامان خریدیں اور سیدھے گھر میں جا کے آپ گھر میں رہیں احتیاط کریں جویسٹ سلام علیکم اگر آپ گلگت سٹی سے آتے ہیں کراکرم ہائی وے کے اوپر تو یہ جہاں پر ناکر لگا گیا ہے پولیس کے پولیس کے بچے موجود ہیں اور کچھ آرمی کے بندے بھی ہیں تو یہاں پر باقیدر ناکر لگایا گیا ہے اور یہاں سے آگے ہونزا نگر کا ریجن شروع ہوتا ہے تو گلگت سٹی سے جو بھی گاڑیاں یہاں آتی ہیں باقیدر چیک اپ ہوتا ہے دیکھا جاتا ہے تو کیا آپ کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے یہاں ناکر لگانے کے کیا آپ کا بنیادی مقصد ہے بسم اللہ الرحمنل یہاں پہنے داری ہے یہاں زمہ داری ہے پاس کو علاوہ مریض ہی ہوتے ہیں ان کو چھوڑنے کے لئے ایک واقعا جن کے پاس پاس bod نہیں ہوتے ہیں تو اندر اسنے والمید راگتے ہیں یہ پاس کن لوگوں کو یہاں دیا جاتا ہے مریض کیا جاتا ہے ایسے اللہ علاوہ ڈے پارٹمنٹ کے بودی تھے اور کھانے پینے کی جو اشیاء لے کے آتی ہیں گاڑی ہر وقت ہوں صحیح تو لوگ آپ لوگوں کے شار سے تعاون کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں بلکل تو ٹرافک کہاں سے ہے ٹرافک کا فلو کہاں سے زیادہ ہے گلگت سے زیادہ ہے یا ہنزا نگر سائٹ سے زیادہ ہے تقریباً برابر ہے لونوں کی طرف سے اچھا یہاں ہنزا نگر سے جو مریضیں وہ جاتے ہیں اور جو سبزی اور عشاء خردروچ کے جو سپلائی دینے والے جو گاڑی ہوتے ہیں جو گلگت سے زیادہ ہے صحیح صحیح چھو بیس گھنٹے دن رات آپ کی ڈوٹی ہے بلکل صحیح تو رات کی رائش کے لیے کیا کرتے ہیں آپ لوگ پیاج کے لیے ہمارے کمرے نیچے پڑے ہوئے ہیں اچھا اس ہوتل میں آپ کی رائش ہے کھانا پینہ بھی یہاں بنتا ہے بلکل چلیں جی اچھی بات ہے آپ کی کاوشے ہیں جس کی وجہ سے یہ انتظامات ہوتے ہیں اور اس کرونا کے خلاب جو مہم ہے اس میں بہت بڑا رول ہے تو اللہ آپ کو توفیق دے آمین تو گائز یہ مجسٹریٹ یسا خان صاحب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ صاحب آپ کے بڑے اچھے انتظامات ہیں اس کرونا وائرس کے خلاب جہت ہے یہاں گلگت پلتستان میں حکومت پاکستان کی طرف سے گلگت پلتستان کی انتظامی کی طرف سے ہم یہاں پہ دکی تو معمود ہیں ہم اپنی جو دکی ہے ہمیں جو پتایا گیا ہے اس پہ ہم ایک سکتی سے عمل درامت کر دیں انشاءاللہ سیکیوریٹی کے لوگ بھی اس میں اپنی ذمہ داری نبائیں اور عوام بھی سب سے پہلی چیز عوام میں شعور آئے گا عوام احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ یہ خود بخود ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ہم اس سے محفوظ رہیں گے تو سر بہت بہت شکریہ آپ کی کاویشوں کا آپ کی محنت کا تینکیو سو مچ کرونا کے اوپر جو لاک ڈاؤن ہے وہ بہتر طریقے سے چل رہا ہے تو ماشاءاللہ ان لوگوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے میں پرسنلین کی کاویشوں کو بہت اچھی طرح سے سراتا ہوں یہ دن رات یہاں پر ڈیوٹی دیتے ہیں ذمہ داری اپنی نباتے ہیں ابھی میں پہنچا ہوں چشمہ ہوتل پہ بلکل سناٹا ہے اس ہوتل میں اب ویسے آپ معمول کے دنوں میں آئیں گے تو آپ کو یہاں بیٹھنے کے لئے جگہ نہیں ملے گی اتنا رش ہوتا ہے یہاں پر خصوصاً بہار کے موسم اور گرمیوں میں لیکن اس وقت آپ دیکھیں یہاں مکمل سناٹا ہے اس ہوتل میں اور گرینری دیکھئے بہار اس وقت اپنے اروج پر ہے درکھوں کے پتے کھلے ہیں اور یہ سامنے کا منظر یہ گوشت کی دکانیں ہیں یہ تین چار یہ بھی مکمل بند ہے یہ ہوتل ہے یہ بھی بند ہے تو گائیس صبح گر سے نکلتے وقت میں نے بہت بڑی اکلمندی کی کہ اپنے ساتھ ایک بسکٹ کا دبا لے کے آیا مجھے پتا تھا کہ جہاں جہاں میں جاؤں گا مارکٹیں بند ہونی ہیں تو کوئی چیز ملنی نہیں ہے تو ایک آتھ بسکٹ کھا لیں گے تھوڑا سے رسٹ کریں گے اور نکل جائیں گے یہاں سے اسلام علیکم اسلام علیکم جانم